ہیلو فرینڈز آپ کا فش سے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل SMII پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس اندویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو آج سٹاک مارکٹ میں پھر نیگٹیو ٹرینڈ چل رہا ہے بہت بڑی پروفٹ بکنگ سٹاک مارکٹ میں چل رہی ہے تو دوستو جیسے آپ نے پہلے دیکھا ہے کچھ پچھلے من سے سٹاک مارکٹ میں بہت اچھی ریکووری دیکھنے کو ملی تھی بہت اچھا بیولیش ریورسل دیکھنے کو ملا تھا تو اب سکسٹی تھاؤزنڈ لیول کو کروس کرنے کے بعد جو بی ایسی سینسیکس ہے وہ کچھ ریسٹ کے موڈ میں دکھ رہا ہے کیونکہ کچھ پروفٹ بکنگ آنی انباری ہے اور یہ سٹاک مارکٹ کے لیے ایک اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ بولیٹیلٹی آئے گی بیئر مارکٹ آئے گی جب پروفٹ بکنگ ہوگی تو ہی ایک موقع ملے گا آپ کو سٹاک مارکٹ میں نویش کرنے کا لیکن دوستو ابھی بھی کچھ سٹاک ہیں جو کہ آپ کو اچھی تیجی کرتے دیکھ جائیں گے اور آج ہم بات کریں گے ایک سمال کیمپنی کے سٹاک کی جس میں بہت ہی بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے 10% کا اپر سرکٹ لگا ہے اس کی جو پرائیس کی ویلیو ہے 207 ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کون سا ہے وہ سٹاک اس کا بزنس بھی سمجھیں گے اس کے فنڈامنٹلز بھی ایکے کر کے ڈسکس کریں گے اینڈ میں ہم آپ کو نویش کی رائے بھی دیں گے کیونکہ ہمارا کہنا یہی ہے ہمارے چینل کا مہین پرپس ہے دوستو آپ کو اویر کرنا کہ آپ سٹاک مارکٹ کو فالو نہ کریں سٹاک مارکٹ اپنے حساب سے چلتے رہے گی لیکن آپ اچھے کوالٹی کے سٹاک کو اکمولیٹ کریں اور اسی پہ ہی فوکس کریں تو آئیے اس سٹاک کا بھی ہم ڈٹیل انیلسز کریں گے اس کا نام بھی بتائیں گے سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹیم بجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں بیل ایکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا جو نوٹی کیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی ماری بیڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں اور اس بیڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور پرینڈز کے ساتھ جرور شیئر کریں آئیے آگے بڑھتے ہیں اس سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ 5 ڈیز میں اس سٹاک میں بہتی بڑیہ بریک اوٹ دیکھنے کو مل چکی ہے 53 پرسنٹ سے زیادہ ریلی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے آئیے بات کرتے ہیں لاسٹ 1 منت کی تو لاسٹ 1 منت میں بھی اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو مل جائے گا 47.86 پرسنٹ کی ریلی ہی دیکھنے کو ملے گی لیکن پہلے اس سٹاک میں کنسولیڈیشن ہی چل رہی تھی لاسٹ 1-2 ڈیز سے اور لاسٹ 1 بیک میں جرور اس سٹاک میں اچھی ریلی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جیسے کہ پانچ دن کے چارٹ میں دکھایا ہے 6 منت میں اور بھی بڑیہ ریٹرنز ہیں nearly 63% کے ریٹرنز دیکھنے کو مل جائیں گے اور 1 year کا ڈاٹا دیکھو تو 91% کے بڑیہ ریٹرنز دیکھنے کو ملیں گے تو جیسے جیسے اس کو long term کے لیے آپ hold کر رہے ہو ویسے ویسے ہی آپ کے ریٹرنز بڑھتے جا رہی ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ linearly ریٹرنز بن رہی ہیں کبھی آپ کو کنسولیڈیشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے کبھی ریلی دیکھنے کو ملتی ہے آج کل جرور اس سٹاک میں اچھا بیولیش ریورسل دیکھنے کو ملا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو 1 بی کے چارٹ میں دکھایا ہے 1 year میں 62% کے ریٹرنز اس میں دیکھنے کو ملیں گے میکسیمم بھی 62% کے ریٹرنز نہیں ہیں کیونکہ یہ جو سٹاک ہے 1 اکٹوبر 2020 کو ہی لسٹ ہوا تھا تو زیادہ پرانا سٹاک نہیں ہے تو اس کا نام بھی جان لیتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں سیک مارک کنسلٹینسی لیمٹڈ کے سٹاک کی تو آئیے پہلے اس کامپنی کا بزنس جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں دوستو یہ جو کامپنی ہے this is a young company جیسے آپ کو پتا ہی ہے یہ کامپنی ایک نئی کامپنی ہے and it is managed by the industry experts who hold multiple professional qualifications and have experience of working with the regulators exchanges, depositories and leading financial institutions تو یہ جو کامپنی ہے ایک advisory firm ہے اچھی firm ہے اور یہ جو کامپنی ہے یہ بہت ہی qualified جو experts ہیں ان کی طرف سے managed ہے and this company has more than 200 financial institutions have availed these services so far تو یہ جو کامپنی ہے different type کی financial services جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اور یہ جو کامپنی ہے یہ different regulatory bodies exchanges, depositories کے ساتھ کام کرتی ہے اور اس کا market cap دیکھیں 85.87 کروڑ کا اس کا market cap جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو آئیے اسے stock کے اب fundamental تھوڑی detail میں discuss کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کے financial growth کا pattern کس طرح کا ہے اور اس کے fundamental جو ہے وہ کس طرح کے نکل کر آ رہی ہیں سب سے پہلے اس کامپنی کی سب سے بڑی strength جو ہے وہ ہم check کریں گے تو دوستو یہ جو کامپنی ہے یہ ایک cash rich کامپنی ہے یہ آپ کو سب سے پہلے note کر کے رکھنا ہوگا کامپنی کا cash بھی بڑھ رہا ہے cash flow بھی بڑھ رہا ہے from the different types of the operating activities تو یہی اس کا سب سے بڑا جو plus point ہے تو اس کی جو earnings ہے وہ 23rd 8 2022 کو expect کی جا رہی ہیں جبکہ اس کامپنی کی جو board کی meeting ہے وہ ہونے جا رہی ہے آئیے اس کے fundamentals دیکھ لیتے ہیں اس کی price to book ratio بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 3.66 کی ہی ہے اس کی جو price to book ratio ہے تو آگے بڑھتے ہیں اس کے technicals دیکھ لیتے ہیں technical اس stock میں اچھا trend آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ market price 200 کو cross کر چکی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو moving average ہے بہت ہی bullish trend show کر رہی ہیں 5 days سے لے کے 200 day کے جدی اس کے moving average آپ چیک کروگے تو technically آج کل اس stock میں بہت ہی bullish momentum دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آج کل یہ جو stock ہے اپنے all time moving average سے اوپر ہی trade کر رہا ہے 200 کے level سے اوپر trade کر رہا ہے technically بہت ہی bullish momentum اس stock میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو اس نے اپنے investors کا پیسے بھی اچھے بنا دیئے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے چارٹ میں دکھایا ہے volume کا analysis کروں تو بہت ہی بڑا volume آج دیکھنے کو مل چکا ہے 36k کا volume آج دیکھنے کو ملا ہے کل کا volume 12k کا تھا 1b کا average volume 8k کا ہے اور 1 month کا average volume 4k کا ہے delivery بھی اچھی ہے 81% سے زیادہ اچھی average basis پر اس کی delivery ہے اور volume میں اچھا jump جرور دیکھنے کو مل رہا ہے آج اس کا بہت ہی بڑا volume جو ہے برپورٹ کر دیا گیا ہے تو ٹیکنیکلی اس میں breakout بھی آج دیکھنے کو ملی ہوئی ہے دوسرا اس کے stock میں volume بھی بڑھ رہا ہے آئیے اس کے long term کی financial history چیک کر لیتے ہیں تو last 5 years کا پہلے revenue کا data چیک کریں گے 2018 میں اس کا جو revenue تھا 3 crore تھا جو کہ continuously grow ہو کے آپ دیکھ سکتے ہو 22 میں 14 crore ہو گیا ہے اس کے revenue میں بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو مل چکا ہے تو revenue expand ہو رہا ہے net profit دیکھ لیتے ہیں تو net profit میں بھی آپ کو increasing trend ہی دیکھنے کو ملے گا 18 میں nil net profit ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو 22 میں 2 crore کا جو profit ہے وہ report کر دیا گیا ہے تو اچھا trend ہے EPS بھی بڑھ رہا ہے continuously بڑھ رہا ہے 18 میں EPS 2.88 تھا 19 میں 3.22 ہو گیا 2020 میں پھر بڑھ گیا 3.86 ہو گیا 2021 میں 4.41 ہو گیا اور 2022 میں بڑھ کے 6.44 ہو گیا ہے continuously linear growth دیکھنے کو ملی ہوئی ہے یہ بہت اچھی indication ہے earning پر share میں اچھی growth ہے لیکن ROE percentage جرور آپ کو پہلے reduce ہوتے دیکھ گئے تھے from 18 to 2021 لیکن 0.96% کا stake ہے تو پرموٹر پرموٹر کے پاس maximum stake اس کامپنی میں بنا ہوا ہے تو fundamentals جیسے ہم آپ بتا چکی ہیں compare کر لیتے ہیں different peers کے ساتھ valuations are very decent now price to book ratio is lowest lowest دکھ رہی ہے as compared to other peers اور ROE percentage 11.30 कی ہے debt to kitty ratio بھی low ہے تو fundamentals are very decent very good تو آئیے اس کے latest quarterly numbers بھی چیک کھا لیتے ہیں quarterly basis data کس طرح کا ہے یہ company اینڈیا based company 2011 شروع ہوئی تھی number of پھومپلویز اس کے دیکھیں تو 62 ہیں as per 2021 data دوستو اس company کا دیکھیں جدی March 22 کے numbers ہمارے پاس available ہیں June کے अभी آنے ہے March 22 میں اس company کا پردرشن بہت شاندہ رہا تھا revenue میں positive growth ہے income positive growth show کر رہی ہے EPS positive growth show کر رہا net profit margin نے ضرور pressure دیکھ رہا تھا reduction دیکھ نے کو ملی ہوئی ہے تو overall trend is very positive تو آئیے اس کے latest numbers ہیں وہ ایک بار discuss کر لیتے ہیں دوستو اس کے breaking news بھی نکل کر آ رہی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں اس کے board کی meeting ہے وہ fix کر دی گئی ہے تو اس کی آپ great بھی جرور note کر لیں اس کے board کی meeting ہے 23rd August کو fix کی گئی ہے and it will discuss various issues first issue is to recommend and approve the bonus shares to the equity shareholders of the company تو یہ company investors کو bonus share issue کر سکتی ہے یہ سب سے بڑا strong point آنے والے time میں اچھا trend دیکھنے کو مل سکتا ہے اس company کے date آئی ہے board meeting 23rd اگستہ ہے اس company numbers بھی declare کر دیے جائیں گے جدی کل کے دن اور اس company کے جو bonus shares ہیں وہ بھی اس دن declare دیے جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا decision ہے اس کے investors کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ rate آپ جرور نوٹ کر کے چلیں آنے والے time میں اچھا trend دیکھنے کو مل سکتا ہے جدی یہ company آپ کو دے دیتی ہے bonus تو پھر آپ کو اچھا trend دیکھنے کو ملے گا اب تک delivery کا ڈاٹا بھی بہت شاندار ہے 83% کی ابھی تک delivery آج کے دن دیکھنے کو ملی ہے تو technically بہت strong position میں دکھ رہا ہے تو آنے والے time میں جرور اس stock میں اچھا target دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ابھی اس stock میں آپ لم sum investment نہ ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا comment ضرور شیئر کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو ہمارے ساتھ شیئر کریں